پیش کیا جا رہا ہے یہ عجرہ کے ایک قوم کے جانب سے حدیعہ تہنیت ہے اور جناب حسین کچھے صاحب کو اختر کچھے صاحب کو ابدل قدر پٹیل صاحب کو چیف کیا جناب حسین حارم صاحب کو پیش کی جا رہی ہے وہی پر ہمارے جو موترم اور موزیز یا بر بیٹھے میں جی اے سن امی مہاز کے رینماوں نے ان کو عجرہ کا تحفہ بیش کیا ہے جی اے سن متحدہ بہاز ان کے عوضے داران جنہوں نے ان کو عجرہ پیش کی آپ کی پرجوش تالیاں ہونی چاہیے ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی جنہوں نے اتنا مان رکھا اور اسپیشلی ایک بات اور گیتا چلوں بارٹوہ ہوسپٹل اور بارٹوہ جماعت کے عدداران بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی کی آرسی کی جانب سے پشام دیت کہتے ہیں اس کے علاوہ جی اے سن متحدہ مہاز کی چیئرمن شفی محمد برفت کی جانب سے یہاں پر موجود قیادت کو مرکزی جنرل سیکریٹری زنفکار کولاچی اجرد کا تحفہ پیش کریں گے سنی تحریک کے آئے ہوئے موجود مہمانوں کو بھی بندال میں خوشحامدید کہتے ہیں دوستو پرگرام کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اب آپ سب کی توجہ یقینا ایک عظیم حسنی کی طرف ہونی چاہیے دوستو اس سے پہلے کہ میں ان کو بلاوں آپ سب کی توجہ آپ سب کی اٹنشن نظم و ضب پورے طرح سے اپنے عروج پر ہونا چاہیے دوستو آج سے پہلے ہماری قوم ایک کیسی قوم تھی کہ جس کا کوئی نہ سہارہ تھا نہ اس پر بھروسہ کر کے کسی دشمن کی طرف رخ کیا جا سکتا تھا نہ یہ عزت اور کمرانی کے وسیلے بن سکتی تھی اور نہ اس بات کے کوئی ضرورت تھی اس قوم کی مثال اس اونٹوں کی طرح تھی کہ جس کے چرواہیں گم ہو گئے تھے اور انہیں اگر ایک طرف سے سمیٹا جاتا تو یہ دوسری طرف سے تیٹر بیتر ہو جاتے دوستو ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت موجود ہے جو کچھی رابطہ کمیٹی کے تمام رینماؤں میں سے چمکتا سورج ہے آپ میری باگ کو یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ میرے صرف کس ہسی